موسیقی آئیے سابقے درس کے اس لیسن کے دوسرے حصے کی طرف چلے ہیں ماضی بائید اب تک ہم نے آپ حضار کے عزوانِ علی میں ہوگا کہ ماضی یہ مطلق اس سے پاس کنٹینیوز کرتا اور ماضی استمراری آج تیسری جو صورت ہے وہ ماضی بائید کی ہے ماضی بائید یعنی وہ کام جو بہت ماضی کے کوئی آخری یعنی بہت پچھلے زمانے بہت دیر سے ہوا اس کو ماضی بائید کر جاتا ہے اس کا وجود میں تجمع کیا جاتا ہے تھا اس کا طریقہ بنانے کا بہت آسان فارمولہ اس کا مزدر میں سے مون کو جب مائنس کریں گے اس مزدر سے جب مون کو مائنس کے جاتا ہے تو اس کو ایک نیا نام ہمارا جنٹینیوز کرا رہا ہے نیا نام دیا رہا ہے جس کو آئندہ ہم لیسن میں یہی نام بھی کیلوز کریں گے مزدر سے جب نون مائنس کرنے بہتا ہے تو سیغہ بچتا ہے اس کو بنے'mاضی کہتے ہیں بنے ماضی مزدر سے مون مائنس کرنے کے بعد جو سیغہ بچے گا جو جوerting بچے گا اس کو بنے ماضی کہتے ہیں مثلا آمدن آمدن سے جب نون کو حس کیا تو صرف آمد بچا اب یہ آمد بلے ماضی ہے ٹھیک اب اسی چیز کو ہم لیتے ہیں بلے ماضی یا مزدر مائنس نون اس کے لئے پلس کریں گے ہے کو چھوٹی ہے اور پھر پلس کر دیں گے بودھ کو اور پھر اس بودھ کے ساتھ پلس کریں گے شناسہ فیل کو تاکہ مختلف فائلوں کی طرح مختلف سبڈکس کی طرح فیل کو نزبت دی جا سکے مثلا ایک پساہ لکھیں ہمارے پاس ایک مزدر ہے آمدن دلپلس اس سے ہمیں ماضی بیت بنانا ہے تو سب سے پہلے اس سے نون کو ہم نے حس کر دیا آمد بچا پھر اس کے ساتھ پلس کیا ہے کو پھر پلس کیا بودھ کو اور ہمیں اس فیل کو ماضی کے فیل کو نزبت دینی ہے اپنی طرف اتقدم کی طرف تو اس کے ساتھ پلس کر دیا شناسہ فیل میں سے ایک شناسہ کو میم کو میم کو یہ میم کو یہ کو یہ دال کو یا نون دال کو ملائے جائے تو شناسہ فیل کی صورت میں فائل کی طرف نزبت ہو جاتی ہے کیا بن جائے گا کل روپی اگر ہم اس کو کریں آمد بودن آمد بودن یعنی میں آیا تھا اسی طرح سے ادھر سے ایک مذہب ہم دے لیتے ہیں یاد گرفتن بالفرص یاد گرفتن یعنی سیکھنا وہی لرن تو لرن کیا ہوگا اس کا یہ نون ختم ہو گیا یاد گرفت بچا اس کے ساتھ ایک ہے کا اضافہ کیا یاد گرفت ماضی بائی کی طرف نزبت دینی تو بود کے ساتھ کوئی ضمیر جو ہے وہ اضافہ کرنی جائے گی کوئی پیشناسہ اضافہ کرنی جائے گا یاد گرفت بودن کیا تو جو ہیں یاد گرفت بودن یعنی انہوں نے سیکھا تھا اچھا اس کے اندر ماضی بائی کے اندر ایک چیز کا بہت زیادہ خیالت میں ہوگا کہ مزدر سے جو بنے ماضی بنے گا اس کے ساتھ ہے جب ایک بار پلس ہو جائے گی تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تبدیلی صرف اس بود کے ساتھ زمایت کی ہوگی اس حصے میں تبدیل جائے گی مثلا مثالے میں سے تاکہ بعد مزید گوازہی ہو جائے ہمارے پاس ایک مزدر تھا رختل رختل یعنی جانا پوختل پکانا کوئی بھی مزدر دے لی لہنے پیچھے بسکس کیا پیچھنے لیسنس کے اندر رختے لونسکیہ ہے پلس کر دی رختے بودن ایسا سے لگے میں گیا تھا رفتے بودین ہم گئے تھے رفتے بودی تُو گیا تھا یا تُم گئے تھے یا آپ گئے تھے رفتے بودین تُم سب گئے تھے رفتے بود وہ گیا تھا رفتے بودند وہ سب گئے تھے آپ نے اگر تُوچھو کی تو یہ رفتے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ہر سیغے کے اندر رفتے تبدیلی کہا پر آئی ہے صرف بودن کے ساتھ جو زمائے جو میم یہ جو شناس ہے فیر ہم دے کے آ رہے ہیں اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے یعنی بودھے ماضی کے بعد جو سیغہ بچے گا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی گی ایک بار ہے پلس کر کے اس کے ساتھ بودھ کے ساتھ شناس ہے فیر کے ادافہ کرتے چلے جائیں گے تو مختلف سیغے بنتے چلے جائیں گی یہ گردان پندر ایک اور دے رہے تھے پختن پختن یعنی پکانا اگر ہم اس سے یہی ماضی بائید کی گزام کریں ماضی بائید کے مختلف سیغے لیں تو کس طرح سے بنے گا پختن بودھن میں نے پکایا تھا ہم نے پکایا تھا پختن بودھن تُو نے پکایا تھا تُو نے پکایا تھا بودھن پختے بودھن اس پر پکایا تھا پختے بودھن بودھن ان سب نے پکایا تھا یہ ہے ماضی بائید کا طریقہ جتنے مساضر ہم نے پڑھے ان سب سے اگر ہم اس گردان کو کریں گے تو یقیناً ماضی بائید اور ماضی ہو جائے گا ہم نے پکایا تھا